اسلام علیکم ایرئیون تو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے اور جہاں میں کافی دنوں سے ٹرائی کریتی کہ بس جلدی سے میں اپنی ساری تیاری کرلوں رمضان کے لیے تاکہ رمضان میں ہم آرام سے عبادت کریں اور رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈینر جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے مین ایک ہم دن میں ایک دفعہ بنا لیتے ہیں وہ بھی ہلکا کچھ لائٹس اور باقی سب افتاری وغیرہ ہو جاتی ہے سہری میں ہم لوگ کوئی پراتھے وغیرہ کھاتے نہیں ہیں تو وہ جو ہم لوگ پاکستان میں کرتے تھے نا کہ وہ پراتھے بن رہے ہوتے ہیں اور ایک رات پہلے کا سالن جو ہوتا ہے کری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم سہری وغیرہ کرتے ہیں شروع سے خیر سہری تو میں اتنی ہیوی کر ہی نہیں سکتی اور کبھی کبھی تو میں بغیر سہری کا ہی روزہ رکھتی ہوں لیکن یہ ایسا نہیں کرنا جائی ہے تو میں کچھ نہ کچھ لائک دیٹس وغیرہ یا ملک کا جو شیک ہوتا ہے اور وہ جو ڈیٹس مکس کر کے جو شیک بنتا ہے تھنڈا تھنڈا سا وہ لے لیتے ہیں ہم لوگ یوگرٹ کے استعمال بہت کرتے ہیں سہری میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ بچوں کو باہر لے کر آگئے تھے کیونکہ ایک دو کام تھے مجھے آج کا دن بھی بہت بیزی گزرنا ہے میں اپنی شپ میں پاکستانی شپ ہے جو ہوتی ہیں یہاں پر وہاں بھی مجھے جانا تھا تو اس کے پہلے میں نے سوچا بچوں کو ایک دو چیزیں چاہیئے تھیں تو ان کو باہر لے کر آتی ہوں ان کی تھوڑی آوٹنگ ہو جائے گی کل سے انشاءاللہ رمضان ہے تو کل سے دیکھیں پھر کس طرح سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں میرے لئے باہر نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میں تنی زیادہ ڈرینڈ آوٹ رہتی ہوں تو اور شروع کے جو روزے ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی بہت زیادہ ٹائرنگ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے پھر باڈی کو عادت تجھے آتی ہے چھوڑ پانچ دن لگتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑا بیک تو نومل فیل کرنے لگتے ہیں نومل نومل سا یہاں پر جو ہے اس کے بعد بچے ہم لوگ گھر آگئے تھے اور میں نے سوچا کہ آج جو ہے مجھے ابھی پھر سے باہر نکلنا تھا تو میں جلدی سے ایک رمضان کی ایک چیز رہ گئی تھی میری وہ تھی ٹیماتوز کی چٹنی وہ اتنی زیادہ کام آتی ہے آپ کسی بھی کری کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بہت ساری پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ساری چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہ بھی مجھے بنا کر رکھنی تھی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بہت کھیک ہے بہت ایزی ہے تو یہاں پر میں نے ون کے جی ٹیماتوز لے لیا تھے ان کو چپ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا سا آپ جتنا بھی کرنا چاہیں بلکل اس کو گلانا ہوتا ہے تو ہاف کر لیں اس کے ایک ٹیماتو کے فور پیسز کر لیں اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا تھا اوائل ٹیبل سپون فریش کارلک چپ اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا کری پتہ زیرہ اور سابت لال مرچ اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بھونا اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیتے سارے ہمارے ون کے جی ٹیماتوز اس کے بعد میں نے صرف نمک اور لال مرچ ٹالی ہے اس میں میں نے ڈال دی تھی نومل لال مرچ یہ کشمیری لال مرچ نہیں ہے اس کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اور جہاں اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس میں ہم نے ہر تھوڑے دیکھ کے بعد آ کر صرف سپون چلانا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے یہ بلکل گل جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل گل چکا ہے اس کا ووٹر تھوڑا سا ڈرائے ہوگا اس کے بعد جب ووٹر ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے فریش کاری آنڈر اور اس میں ڈال دیں گے گرین چلیز یہ آپ پہ دیپین کرتا ہے آپ کو جتنی بھی گرین چلیز ڈال دیں گے میں نے 3 سمال گرین چلیز ڈال دیں تھی اس میں تو یہ بہت ایزی ہے اور بہت مزیق ہوتی ہے اس کو آپ پراتو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں رکھی رہتی ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے یہاں پر میں بچوں کو دینے لگی تھی آئس کریم کیونکہ ان لوگوں کو آئس کریم کھانی تھی میں ان کا جلدی سے ان لوگوں کو آئس کریم سورف کر دیتی ہوں اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے میرے سارے کام ہو چکے تھے اور آج کھانا بھی میں نے کچھ نہیں بنایا تھا میں باہر سے لے لیا تھا ہم نے کھانا کیونکہ آج میں اتنا بیزی چل رہی تھی کہ کھانے برانے کا بھی کوئی ٹائم نہیں تھا میرے پاس اور یہاں پر بچوں کو آئس کریم دیتی تھی اور میں نے اور میرے ہزبن نے کھالتی رس ملائی ہمیں رس ملائی بہت پسند ہے تو ہم لوگ روائل کی اکثر لیا آتے ہیں اچھی تھنڈی تھنڈی سی اچھا لگتا ہے آج ہم نے صبح چائے بنائی آج کوئی نومل ہم نے ویسی جو ہم نوملی ٹی باک کی اور ایوی ڈی ان سب کی پیتے ہیں وہ چائے نہیں بنائی آج ہم نے الائچی ڈال کر ڈالچینی ڈال کر اچھی سی چائے پکائی پوری اور پکیوی چائے پی اس کے ساتھ ہم نے جو رسک ہوتے ہیں پاپے ہوتے ہیں وہ کھائے اس کے پر بٹر لگا کر بچپن میں ہم پاکستان میں کھاتے تھے بٹر پاپے اور چائے اس پر ڈپ کر کے تو اسی طرح سے آج ہم نے کھایا صبح میں اور آج ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم نہ to the fullest انجوئے کریں گے کھانا پینے اور everything کیونکہ انشاءاللہ کل سے تو ایک ڈیفرنٹ وائبز ہوں گی کل سے رمضان سٹارٹ ہے تو رمضان کے اپنی ایک اپنا محول ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ ایک الگ وائبز ہوتی ہیں اس کی تو یہاں پر جو ہے میں جاری تھی اب اپنی پاکستانی شاپ میری بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی ان فاکت میرے جو ہے رسک بھی ختم ہو گئے تھے اور مجھے کچھ شیرمال وغیرہ یہ سب کچھ بھی چاہیے تھا یقین کرے میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بہت ایکسائٹیڈ جاتی ہوں جب میں اپنی پاکستانی شاپ چاہتی ہوں وہاں پر ایک ایک چیز مجھے اتنی خوشی دیتی اندر سے تو پتہ نہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے اور دیفنیٹلی اور لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا وہ جو اپنی پاکستان کی چیزیں دیکھ کے تو وہ تو ایک الگی خوشی ہوتی ہے تو یہاں پر میں آگئی تھی شاپ اپنی اور میں نے یہاں پر کچھ نٹس لیے میرے پاس پنک ٹی رکھی تھی تو مجھے پنک ٹی کے لیے چاہیے رہنا پسٹیشش چاہیے تھے تو وہ بھی انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی میں نے کبھی بھی نہیں بنائی لیکن میں اب ٹرائے کروں گی دیفنیٹلی بنانا تو یہاں پر الحمدللہ میں نے اپنی ساری شاپنگ کر لی تھی جو بھی مجھے چاہیے تھا میں نے لے لیا تھا اور یہاں آگر جو چاہیے ہوتا ہے صرف وہ ہی نہیں لیتے یہاں پر بہت ساری ایکسٹر چیزیں بھی لے لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے اور جب اپنے ملک کی یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر وہ تو ان کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہاں پر میری چاپنگ بلکل دن ہو چکی تھی اور میں جانے لگی تھی گھر بس ابھی میرے مائن میں بس یہ ہی تھا کہ مجھے گھر جانا ہے ساری چیزیں سیٹ کرنی ہے رکھنی ہے تو بس اب پھر میں آگئی تھی گھر اور یہ دیکھیں میں نے کیا کیا لیا یہاں پر میں نے کچھ چک پیس لیا تھا میں نے یہاں پر کابلی رائز کا مسالہ لیا تھا شان کا اور بچوں کے لیے کچھ ککیز چپس وغیرہ لیا تھے میرے جو رسک ہیں وہ لیے تھے اور میں نے یہاں پر روغنی نان ہوتا ہے وہ پاکستان میں نے کھایا تھا ایک دفعہ میں نے فیرس ٹائم لیا ہے ٹرائ کرنے کے لیے اور یہ ہیں گول گپے کیونکہ آج جو ہے میں نے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سوچا تھا آج تو در فولیس انجوئی کریں گے تو آج جو ہے ہم لوگ بنائیں گے گول گپے میں زیادہ کچھ ایفرٹ نہیں کروں گی اس لیے میں بنے بنائے لے کر آگئی ہوں اور فر فیوچر میں یہ والے بھی لے کر آگئی ہوں جو ہم لوگ فرائی کرتے ہیں گھر پر تو بس میں جو ہے اس کو چیزیں بناوں گی لیک میٹھی چٹنی اور گرین چٹنی اور یوگرٹ یہ سب کچھ بنا کر اور سمپل سا ہم لوگ بس انجوئی کر لیں گے اپنا گول گپے سیشن اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں کچھ شیرما لے کر آئی ہوں پسٹیشیوز لے کر آئی ہوں یہاں پہ کچھ شان کے مسائل تھے اچھے شان کے مسائل ہی جانا میں بہت کم یوز کرتی لیکن میں رکھتی ضرور ہوں سارے کیونکہ وہ امرجنسی کے لئے کام آتے ہیں یہاں پہ مجھے سپیشل خیر مکس نظر آیا ہے شان کا اور فرش سام نظر آیا تھا تو میں نے سوچا ای تنگ آئی شید ٹرائے تو میں انشاءالا وہ ضرور ٹرائے کروں گی اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ کر کرے اپنے لیس کے چپس وغیرہ بس بس دل تھا اور اٹھا لیا یہ نہیں تھا کہ یہ چاہیے یہ چاہیے بس ایسی ہماری جو پاکستانی شاپس ہوتے ہیں اس میں جانے کا دل ہوتا ہے اور جہاں اپنی خوشی کے لئے ہم لوگ چیزیں لیتے ہیں تو بی آنس یہاں پر مجھے نظر آگئی تھی کچھوری بچپن میں ہم بہت کھایا کرتے تھے کچھوری دادا لاکھتے تھے ہمارے مجھے لگتا ہے کہ افتار کے لئے تو کچھ واری کا اچھا یہاں پر میں گول کھپک کے لئے بنانے لگی تھی گرین چٹنی اور بہت ایزی ہوتی ہے اس میں نے صرف کوریانڈر ڈالا ہے مند ڈالا ہے اور اس میں ایک گرین چلی ڈالی ہے سول ڈالا ہے اور زیا ڈالا ہے اور وہ میں یہ گرین چٹنی تھی تھیار ہو گی تھی اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں میٹھی ڈہی اور اس میں میں نے صرف شوگر ڈالی ہے اور گریک یوگرٹ ہے کچھ لوگ میٹھی نہیں کھاتے ان کو میٹھا نہیں پسند ہوتا وہ جوینا سپائسی کھاتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا سپائسی پسند ہے اور تھوڑا سا میٹھا پسند ہے تو یہاں پر جو ہمارے گول کپے ریڈی ہو چکے تھے پورے میں نے بہت بیسک اور بہت قویق بنایا تھے اور اتنے مزے کی تھے ہم نے اتنا انجوئے کیا اس کو تو اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا میں جلدی سے ایک اور کام کرتی ہوں سونے سے پہلے یہاں پر تھی میری کابرڈ یہ میری سارے سٹورج باکسز ہیں آپ لوگ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ کافی عرصہ سے نگلیکٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا اب رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور رمضان میں تو اتنی ضرورت پڑے گی مجھے لیفٹ آورز کھانا رکھنے کی کچھ افتاری رکھنے کی یہ سب چیزیں تو میں یہ جلدی سے سیٹ کر دیتی ہوں تو میں نے یہ جلدی سے سارا سیٹ کر دی اور الحمدللہ یہ بھی ہو گیا یہاں پر میں اپنا ولاک کرتی ہوں ختم آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا آپ سب کو رمضان مبارک اور جہاں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو دو سبسکرائب میرے چانل لائک میرے ویڈیوز شیئر میرے ویڈیوز شیئر میرے ویڈیوز اللہ حافظ